کورپریٹر سبیہ غوث الدین نے محکمہ وارٹر ورز کے مینجر سری نواز کے ہمرا حلقہ سمری کوکٹ پلی کے حدود میں واقعے اللہ پورڈ ڈیویجن کے پدماوتی نگر میں پندرہ اشارہ ایک لاکھ روپے کی لاغت سے پینے کے پانی کے پائی پلائن کی تنصیب کے کاموں کا آغاز کیا اس موقع پر کورپریٹر سبیہ غوث الدین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ گدیستان چند دنوں سے پدماوتی نگر اور اس سے متصل علاقوں کی عوام پینے کے پانی کی شدید قلط سے دو چار تھے جس کو مدنظر رکھتے ہوئے پدماوتی نگر اور اس سے متصل مختلف علاقوں میں پینے کے پانی کی جدید لائن کی تنصیب کے علاوہ خدیم پائی پلائن کو بھی نکال کر جدید پائی پلائن تنصیب کا سلسلہ جاری ہے اس موقع پر ڈیویشن کو آرڈینیٹر ویر ریڈی بستی صدر محمد جعاوید الدین کے علاوہ دیگر مقامی ٹی آرس خائدین موجود تھے کوکڑپلی حلقے کے اللہ پورڈ ڈیویشن میں آج وارٹر ورکس کا ورک ہم نے سٹارٹ کیا ہے آج اناؤگریشن کیا ہے 15 لیکس کے ساتھ جو کہ وارٹر پائی پلائن جو پروت نگر ہسپیٹل کے پاس سے شروع ہوتے ہوئے سنم چیرو کے پاس سے پدمہتی نگر کے لیے یہ لائن ڈالی جائیں گی انشاءاللہ یہاں آنے والے دنوں میں اس ایریے کو وارٹر پرابلم سے نجات ملے گی کیونکہ کئی دنوں سے یہاں پر وارٹر کا پرابلم چل رہا تھا آج یہ ورک کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں پر وارٹر کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا اور ہم نے آج رامہ راو نگر میں جو ٹی آر ایس کی جانت سے جو آج کیسی آر صاحب کی گورنمنٹ میں جو رمضان کے گفت کے تحت آج رامہ راو نگر ایریا میں مسلم مائنورٹیز کو گھر گھر جا کر ہم نے آج کپڑے دیئے ہیں جو کی گورنمنٹ کی طرف سے آئے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ٹی آر ایس کی حکومت اسی طرح سے کام کرے گی اور ہر عید کے موفے پر رمضان میں مسلمانوں کے لئے کپڑے دیے جائیں گے اسی طرح کرسٹین فسٹیبل سواتو کرسٹین کو دیے جائیں گے ایسے ہی ڈیکلیر کیے ہیں میں چاہوں گی کہ سبھی لوگ اپنے گھروں پر سیمیت رہیں کیونکہ اپنے ہیلتھ کو بنائے رکھنے کے لئے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ضروری ہے اس کے تحت آج جو ماسک لگانا بہت ضروری ہے اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کو سانیٹائز کیجئے اور گھر پر رہیے اور سیف رہیے اسی کے تحت گورنمنٹ نے آج ٹینڈیس کا جو لاکڈاؤن کیا ہے سبھی لوگ اپنے گھروں پر رہیے اپنے آپ کو سیف رکھئے